بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی زبان کو سکھنے کے معروف طریقے دو ہے نمبر ایک گرامیٹیکلی طریقہ اور نمبر دو فنکشنلی طریقہ دونوں ہی طریقے زبان سکھنے میں یک سا کارگر ہے مگر فنکشنلی طریقہ زیادہ کارگر ہوتا ہے اس لیے ان کلاسوں میں ہم فنکشنلی طریقے سے عربی زبان سکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے پہلا سبق اس کے لیے عربی زبان میں الدرس الاول استعمال ہوتا ہے الدرس کے معنی ہے سبق اور الاول کے معنی ہے پہلا اس طرح الدرس الاول کے معنی ہے پہلا سبق اس سبق کی ابتداء ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ پہلے کچھ تصویریں دیکھیں گے پھر ان تصویروں کے لیے استعمال ہونے والے عربی الفاظ سکھیں گے تاکہ تصویروں کی مدد سے الفاظ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تصویریں اور ان کے لیے استعمال ہونے والے عربی الفاظ نمبر ایک یہ کتاب کی تصویر ہے اس کو اردو میں کتاب اور عربی میں کتابن کہتے ہیں نمبر دو یہ قلم کی تصویر ہے اس کو اردو میں قلم اور عربی میں قلمن کہتے ہیں نمبر تین یہ کاغذ کی تصویر ہے اس کو اردو میں کاغذ اور ورق کہتے ہیں اور عربی میں ورقن کہتے گے نمبر چار یہ کرسی کی تصویر ہے اس کو اردو میں کرسی اور عربی میں کرسیون کہتے گے نمبر پانچ یہ میز کی تصویر ہے اس کو اردو میں میز اور عربی میں مکتبن کہتے گے نمبر چھے یہ رومال کی تصویر ہے اس کو اردو میں رومال اور عربی میں مندیلن کہتے ہیں نمبر سات یہ دروازے کی تصویر ہے اس کو اردو میں دروازہ اور عربی میں بابن کہتے ہیں نمبر آنٹ یہ دیوار کی تصویر ہے اس کو اردو میں دیوار اور عربی میں جدارن کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو دراصل عربی زبان کے ہیں مگر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کی اچھی طرح مشک کرنے کے لیے عربی زبان کے اسماعی اشارہ کا استعمال کریں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اردو اور ہنڈی میں نزدیک کی چیز کے لیے یہ اور دور کی چیز کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو مختلف اسمائی اشارہ استعمال ہوتے ہیں جن میں سے ایک اسم اشارہ ہے ہاذا جس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ جیسے مجھے کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے تو عربی زبان میں کہیں گے کہ ہاذا کتاب یہ کتاب ہے اسی طرح ہاذا قلم یہ قلم ہے اب سارے الفاظ کو ایک مرتبہ اسم اشارہ ہاذا کے ساتھ استعمال کریں ہاذا ورقن یہ کاغذ ہے ہاذا کرسیون یہ کرسی ہے ہاذا مکتبن یہ میز ہے ہاذا مندیلن یہ رمال ہے ہاذا بابن یہ دروازہ ہے ہاذا جدارن یہ دیوار ہے ہمیں کسی چیز کے متعلق جاننا ہو یا سوال کرنا ہو تو ہم اردو اور ہنڈی میں لفظ کیا کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے پھر جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے یا یہ قلم ہے اسی طرح عربی زبان میں جب کسی چیز کے متعلق جاننا ہو یا سوال کرنا ہو تو لفظ ما کا استعمال ہوتا ہے جیسے ما ہاذا اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے اس کے جواب میں اردو کی طرح جو چیز سامنے ہو وہی بیان کی جائے گی جیسے ہارا کتابن یہ کتاب ہے ان تصویروں کو سامنے رکھ کر ماہا سے سوال کرے اور جواب دے جیسے ما ہاذا ہاذا مکتبن ما ہاذا ہاذا کرسیون ما ہاذا ہاذا مندیلن ما ہاذا ہاذا بابن ما ہاذا ہاذا جدارن تمرین تصویر کے مطابق کھالی جگہ پور کریں ہاذا 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 موسیقی آج کے سبق میں ہم نے یہ الفاظ سیکھے مکتبن میز مندیلن رومان بابن دروازہ جدارن دیوار قلمن کلم ورقن تغس کتابن کتاب کلمن کربا کتاب